تو دوستہ ہم سبھی لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے ایک سالوں سے ہم لوگ رشا کے ساتھ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر ڈھیر سالہ آئل خرید رہے ہیں آئل خرید کے ماملے میں رشا سے ہم لوگوں نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور سب سے بڑی بات کی اس کے بدلے ہمیں ڈالرز نہیں دینے پڑے ہم نے ہمارے بھارتی روپیوں میں ہی اس تیل کی خرید کی ہے ابھی تک اب بھارتی روپیوں کا ڈھیر جو رشا میں لگ چکا ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ ساری باتیں رشا جانے یہ اس کی پرابلم ہے لیکن رشا سے جو سستہ تیل بھارت آیا ہے اس کو لے کر کیا کرنا ہے اب اس کے بارے میں چرچائیں بھارت کے اندر شروع کی گئی ہے اور اس کو لے کر کئی ساری بھوششے کی تیاریاں بھی کی جاری ہے جو کہ بھارت کے بھوششے کو کافی حد تک سیکیور بنانے میں مدد کرے گی اسی سمبند میں کچھ نئی خبر نکل کر آئی ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو ایک دم اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو دوستو اسٹرٹیجیک آئل ریزرو کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کے پاس اب جو ایکسٹرا میں تیل بچا ہوا ہے جو ہم لوگوں نے خریدا ہے ویدیشوں سے اسے ہم لوگ سٹور کر کے رکھ دیں تاکہ یہ ہمیں پریشانی کے سمیں کام دے سکے یعنی جہاں سے آپ آئل خریدتے ہیں مان لیجی انہوں نے آپ کو آئل دینا بند کر دیا یا پھر جس ریزن سے آپ تیل خرید رہے ہیں اس ریزن میں یدھ شروع ہو گیا یعنی کسی طرح کی کوئی پریشانی آگئی سڈنلی شورٹ ٹرم کے لیے کروڈ آئل کے بھاو بڑھ گئے تو ایسی پریستیتی میں آپ کی اوپر کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ نہ پڑے آپ کے دیش کی گتی نہ رک جائے اس کے لیے سٹرٹیجی کوئل ریزرو کا ایک کانسپ تیار کیا گیا ہے جس کے تحت گفاؤں میں تیل کا بھندارن بڑے سکیل پر کیا جاتا ہے یعنی اگر کسی بھی پریستیتی میں آپ کے پاس تیل کے سپلائی آئی نہیں رہی ہے تو کم سے کم ایک سپتہ دو سپتہ دو مہینہ تین مہینہ یا چھ مہینہ آپ کا دیش پریپر چل پائے اس لیے اس تیل کا بھندارن کیا جاتا ہے یہ بینگ میں کی گئی بچے تیوڈی کی طرح ہی ہوتا ہے سمجھ لیجئے اب لاسٹ ٹیف ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا کہ بھارت کے پاس مینگلور میں جو آئل ریزرو پڑے ہوئے ہیں جو کی اس سمیں کھالی ہے انہیں بھرنے کا کام کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے کوویٹ پینڈیمک کے دور میں بھی ہمارے سٹریٹیجی کوئیل ریزرو کو بھرا تھا کیونکہ اس سمیں کافی سستے ریٹ پر ہمیں کروڈ آئل پروائیڈ کروا رہا تھا سعودی عربیا اور ہمیں کروڈ آئل کی اوشکتہ نہیں تھی کیونکہ لاکڈ آن وغیرہ لگا تھا اس وجہ سے بھی ہم لوگوں نے ڈھیر سارا کروڈ آئل لے کر اپنے سٹریٹیجی کوئیل ریزرو کو بھر لیا تھا لیکن چونکہ بعد میں ان کو نکالنا پڑا ہوگا تو اب انہیں دوبارہ سے ریفیل کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہے کیونکہ اس بار بھی ہمارے پاس رشیا سے آیا ڈسکاؤنٹرے ٹریڈ والا کروڈ آئل موجود ہے تو بتا جارہا ہے کہ سمیں جو ہمارے پاس تین کی سنکھیا میں سٹریٹیجی کوئیل ریزرو ہے ان کے علاوہ بھی یہ اب ہمیں کم پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بڑے سکیل پر سٹریٹیجی کوئیل ریزرو کو بنانے کے لیے اب بھارت کے اندر تیاریاں شروع کی جارہی ہے دیکھیں جو ہماری پرانی سٹریٹیجی کوئیل ریزرو ہے یہ پتھروں کی گفاؤں کے اندر موجود ہے یعنی جہاں پر آپ پتھر خود کر نکالتے ہیں گہرے گڑے بناتے ہیں گفاؤں کے اندر سیکیور وہاں پر پھر آپ اپنا کروڈ آئل بھر کر رکھ دیتے ہیں جسے ضرورت پڑھنے پر آپ استعمال کرتے ہیں لیکن اسی طرح کے سٹریٹیجی کوئیل ریزرو بنانے کے لیے آپ کے پاس اس سے بھی سستہ اور سیکیور ریلائز موجود ہے اور وہ ہوتا ہے نمک کی گفاؤں میں آئل کا بھنڈارن کرنا دراصل بتایا جاتا ہے کہ جو نمک کی خدانے وغیرہ ہوتی ہے ان کے اندر آپ بڑی آسانی سے اپنے کروڈ آئل کا آئل کا بھنڈارن کر سکتے ہیں اس طرح کا کونسٹ آمیریکا بھی اپناتا ہے اور آمیریکا نے بڑے سطر پر نمک کی خدانوں کے اندر آئل کا بھنڈارن کر کے رکھا اس سمیں اب بھارت کی بات کی جائے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت کے پاس بھی بڑی بڑی نمک کی کئی ساری خدانے ہیں تو اس کام کے لیے اب انہی نمک کی خدانوں کو چنا گیا ہے جو کہ راجستان میں موجود ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کی ایک سرکاری پی ایس یو جس کا نام ہے انجینئرز انڈیا لیمٹیڈ انہوں نے ایک سجھاؤ دیا ہے کہ راجستان کے پاس جو ہماری نمک کی خدانے ہیں کیوں نہ ان کے اندر ہم لوگ سٹرٹیجی گوئل ڈیزرو کو تیار کریں اب اس کے لیے سمادھان کافی جیادہ آسان ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر نمک کی خدانے وغیرہ موجود ہوتی ہے ان کے اندر شروعات میں آپ پانی ڈالتے ہیں جیسے ہی آپ پانی ڈالیں گے تو وہ جو نمک کی گوفاؤں میں وہ نمک پوری طرح سے گھل جائے گا پانی کے ساتھ اس کے بعد آپ پانی کو نکال لیجئے تو آلریڈی آپ کو سٹرٹیج کیلئے بہت بڑا گڑڈہ مل جائے گا اس کے بعد آپ اپنا کروڈ آئل انہی نمک کے گڑڈوں میں بھر کر سیکیورلی رکھ سکتے ہیں جو کی کافی لمبے سمیہ تک بھنڈارن کی شمتہ آپ کو پردان کرتا ہے اور جیسا کہ ہم لوگوں نے ویڈیو کی شروعات میں بتایا جب بھی کسی طرح کا کوئی کرائسز آئے گا کروڈ آئل سمبندیت اس دوران آپ اسی کروڈ آئل کو نکال کر واپس اس کا استعمال شروع کر سکتے ہیں جو کی پرانے کنونشنل سٹریٹیجی کوئل ریزروز کی دلنا میں کافی زیادہ آسان اور سستے ہوتے ہیں کیونکہ جو پتھروں کی گفائیں ہوتی ہیں definitely وہاں پر پہلے آپ کو کھرن کرنا ہوگا گہرے گڑے کرنے ہوں گے جس میں سمیں بھی زیادہ لگے گا پیسہ بھی زیادہ لگے گا لیکن جو نمک کی گفائیں ہیں جو کی already خودی پڑی ہے تھوڑا اور خودنے کے لیے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آسان راستہ مانا جاتا ہے تو اب بھارت کے اندر وہی پلاننگ ہے کہ نمک کی گفاؤں میں اس آئل کا ریزرو کر کے رکھا جائیں تاکہ پریشانی آنے پر ہم لوگ اس کا استعمال امریکہ کی طرح کر پائیں تو اب دیکھنے والی بات رہ گی کہ بھارت کب تک اس پریوجنہ کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے ویسے یہ ہمیں کرنا ہی ہے یہ کے بھالے ایک پروپوزل بھر نہیں ہے ہمیں سٹرٹیجی کوئل ریزرو کی اور زیادہ کونٹٹیٹی میں انیواریتا ہے تو ڈیفنیٹلی اگلا ٹارگیٹ نمک کی گفاؤں ہی ہونا ہے اس پورے مددے پر اب آپ کا جھو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا